اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے بابا بلے شاہ کے بارے میں بابا بلے شاہ کا اصل نام سید عبداللہ شاہ قادری تھا بابا بلے شاہ یکم جنوری سولہ سو اسی کو پیدا ہوئے جنہیں پنجابی انسان دوست اور فلسفی کہا جاتا ہے ان کے پہلے روحانی استاد شاہ انایت قادری تھے جو لاہور کے ایک صوفی مرشد تھے بلے شاہ نے اپنی مرشد کی رہنمائی میں روحانی خزانے جمع کیے اور اپنے پاس موجود کرامت کے لیے مشہور تھے بلے شاہ پشتو صوفی شاعر رحمان بابا کے بعد زندہ رہے اور سندھی صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائے کے دور میں رہے ان کی زندگی ہیر رانجہ شہرت کے پنجابی شاعر وارث شاہ اور سندھی صوفی شاعر عبدالوہاب کے ساتھ بھی گزری جو اپنے کلمی نام سچل سرمست سے مشہور ہے اردو شاعروں میں بلے شاہ آگرہ کے میر تکی میر سے چار سو میل دور رہتے تھے بلے شاہ نے پنجابی شاعری کی صوفی روایات پر عمل کیا جو شاہ حسین، سلطان باہو اور شاہ شراف جیسے شاعروں نے قائم کیا بلے شاہ کی نظمیں بنیادی طور پر کیفی ہے جو پنجابی اور سندھی شاعری میں مقبول ہے بلے شاہ کی تحریریں انہیں ایک انسان دوست کے طور پر پیش کرتی ہیں کوئی ایسا شخص جو اپنے اردگرد کی دنیا کے سماجی مسائل کا حل فرہم کرتا ہے جب وہ اس کے ذریعے زندگی گزارتا ہے اس ہنگامہ خیزی کو بیان کرتا ہے جس سے ان کا مادر وطن پنجاب گزر رہا ہے ساتھی ساتھ خدا کی تلاش میں ان کی شاعری تصوف کے چار مراحل کے ذریعے ان کے صوفیانہ روحانی سفر کو اجاگر کرتی ہے شریعت یعنی راستہ سچائی اور معرفت یعنی اتحاد بلے شاہ جس ساتھگی سے زندگی اور انسانیت کے پیچیدہ بنیادی مسائل کو حل کرنے میں کامیاب رہے ہیں وہ ان کی اپیل کا ایک بڑا حصہ ہے بہت سے لوگوں نے ان کے کافیوں کو موسیقی میں ڈالا ہے جن میں شائستہ سٹریٹ گلوکاروں سے لے کر نصرت فتح علی خان پتھانے خان آبدہ پروین وڈالی بردرز اور سائن زہور جیسے نامور صوفی گلوکاروں تک برطانیہ میں مقیم ایشیائی فنکاروں کی ترقیب شدہ ٹیکنو کوالی کے ری مکس سے پاکستانی راک بینڈ جنون تک شامل ہے انیس سو نوے کی دہائی میں جنون پاکستان کے ایک راک بینڈ نے اپنی نظمیں بلہ کی جانا اور علف پیش کی دوہزار چار میں ربی شیر گل نے اپنی پہلی آلبم ربی میں غیر معمولی معبادل طبیعتی نظم بلہ کی جانا کو ایک راک فیوجن گانے میں تبدیل کیا یہ گانا دوہزار پانچ میں ایک چارٹ ٹوپر تھا جس نے آلبم کو بلاخر دس ہزار کوپیاں فروخت کرنے میں مدد کی اور ہندوستان اور پاکستان میں بے حد مقبول ہوا ہندوستان کے ایک پنجابی صوفی گروپ وڈالی بندوں نے اپنے آلبم آ مل یار کال آف دی محبوب میں بلہ کی جانا کا ایک ورژن بھی جاری کیا ایک اور ورژن لکھوندر وڈالی نے پیش کیا اور اس کا عنوان بلہ تھا دمہ دم مست کلندر شہباز کلندر کے اعزاز میں لکھی گئی ایک قوالی بلے شاہ کی مقبول ترین نظموں میں سے ایک ہے جسے نور جہان استاد نصرت فتح علی خان آبدہ پروین اور سابری سمیت کئی ہندوستانی پاکستانی اور بنگلہ دیشی گلوکاروں نے کسرت سے گایا ہے جیسے بھائی وڈالی بھائی ریشما اور رونہ لیلا بلے شاہ کے دیگر قوالی گانوں میں ساڑھے وحرے آیا کر اور میرا پیا گھر آیا شامل ہے دو ہزار سولہ میں بھی دو ای ڈی ایم فنکاروں سکائی ٹیک اور ہیڈ ہنٹرز کے درمیان تاون نے کنڈلینی کے نام سے بلے شاہ کے تخلیق کردہ الفاظ استعمال کیے اور ساتھ ہی دھون میں بلے شاہ کے الفاظ بھی شامل تھے بلے شاہ کی نظمیں مصوروں کے لیے بھی ایک تحریک رہی ہے جیسا کہ بلے شاہ اور دیگر صوفی شاعروں اور سنتوں کی شاعری سے متاثر ایک ہندوستانی مصور گیتا وڈھیرہ کی پینٹنگز کی دو سیریز جوگیا دھوپ اور شاہ شبد میں ہے دو ہزار سترہ میں برطانوی پاکستانی گلوکار یاسر اختر نے اپنے گانے ارام نال کر ٹیک اٹ ایزی میں بلے شاہ کی شاعری کا استعمال کیا بلے شاہ کی آیات جیسے تیرے عشق نچایا کو بولی ووڈ کی فلموں اور گانوں میں بھی استعمال کیا گیا جس میں انیس سو اٹھانوے کی فلم دل سے میں چھئیاں چھئیاں اور تھئیاں تھئیاں اور دو ہزار دس کی فلم راون میں رانجہ رانجہ شامل ہے دو ہزار سات کی پاکستانی فلم خدا کے لیے کے گانے بندے ہو میں بھی بلے شاہ کی شاعری شامل ہے دو ہزار آٹھ کی بولی ووڈ فلم اے ون ڈے ڈے میں ایک گانا شامل تھا جس کا انوان تھا بلے شاہ اے یار میرے دو ہزار چودہ میں علی زفر نے بولی ووڈ کے ساؤنٹ ریک ایلبم ٹوٹل سیاپا کے لیے چل بلے آ کے طور پر اپنے کچھ اشار گئے اور اس گانے کو علی زفر نے اسی سال پاکستان آئیڈل میں دوبارہ پیش کیا دو ہزار سولہ کی بھی بولی ووڈ فلمیں جیسے سلطان اور اے دل ہے مشکل میں ایک گانے کا انوان بلے آ پیش کیا گیا جسے بل ترتیب پاپون اور امت مشرا نے گایا ہے پنجابی انیمیٹڈ فلم چار صاحب زادے رائز آف بندہ سنگھ بہادر میں ان کی شائری پر مبنی ایک گانہ ہن کس تھی بھی پیش کیا گیا تھا دو ہزار نو میں کوک سٹوڈیو کے دوسرے سیزن میں سائن ظہور اور نوری کی طرف سے ایک الف پیش کیا گیا علی زفر نے اپنی داستان عشق میں بلے شاہ اور شاہ حسین کے چاند اشار بھی استعمال کیے ہیں دو ہزار دس میں تیسرے سیزن میں عریب ازر کی طرف سے ناریندی اے اور مکہ گیاں گل مکدی نہیں کو پیش کیا گیا دو ہزار بارہ میں بلے شاہ کی شائری حدیقہ قیانی کے ساتھ کملی پیش کی گئی دو ہزار سولہ میں احمد جہازیب اور عمیر جسوال نے خاکی بندہ پرفارم کیا اور رزوان بٹ اور سارا ہیدر نے میری میری پرفارم کیا اور بھی کئی گانے بلے شاہ کے اشار پر مبنی تھے بلے شاہ کا انتقال سترہ سو ستاون میں ستکتر سال کی عمر میں ہوا انہیں کسور میں دفن کیا گیا اور ان کی قبر پر ایک درگاہ بنائی گئی کسور کے چند لیٹرسٹ ملہ نے انہیں غیر مسلم قرار دیا تھا اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بلے شاہ کی نماز جنازہ پڑھنا ممنوع ہے ان کی نماز جنازہ کسور کی عظیم مذہبی شخصیت قاضی حافظ سعید زاہد حمدانی نے پڑھائی تو دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ تب تک کے لیے